تو شجاعت ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی ایک ہوتی ہے ظاہر و باہر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں ظاہر و باہر شجاعت نمائعہ شجاعت وہ شجاعت جو بذر میں ظاہر ہو رہی ہے جبکہ شہبہ ابن ربیہ وہ بھی حضرت علی کے ہاتھ و واصل جہنم ہوا اور ولید ابن عطبہ ابن ربیہ چچا بھتیجے دولوں جو ہے حضرت علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہو رہے ہیں اور جو عطبہ ابن ربیہ تھا ولید کا باپ اور شہبہ کا بھائی وہ حضرت حمدہ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا پہلا مقابلہ ہوا اس میں حضرت علی نمائیہ ہے جنگ احضاب ہے اس میں حضرت علی نمائیہ ہے عمر ابن عبد ورز بہت بڑا پہلوان نمو برس کی عمرتی اوت مدبقی جگہ یہ مقابلہ ہوا ہے لیکن پورے عرب میں کوئی چسمر نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے مقابلہ کر سکتا ہے آپ نے پڑا ہوگا سنا ہوگا وہ واقعہ کہ جب وہ مبارزت کے لئے آیا ہے کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے ایک جوہ سنہ کا تاریح ہو گیا حضرت علی آگے بڑے کہ میں مقابلہ کروں گا وہ حسا تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہو نام کیا ہے وہ جو بھی استہزا کا انداز ہوتا ہے پھر اس نے کہا کہ میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں جب بھی کسی سے مقابلہ ہوتا ہے اس کی تین خواہشات میں سے ایک ضرور پوری کرتا ہوں درہا کہو تمہاری کیا خواہش ہے حضرت علی نے فرمایا میری خواہش اولین یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ حول ولا قوت اس نے کہا اس کا کوئی سوال نہیں اچھا تو دوسری خواہش یہ ہے کہ میدان جنگ سے چلے جاؤ وہ حسا یہ میرے لیے کبھی نہیں ہو سکتا اب حضرت علی نے جو وار کیا ہے یہ ایک زہانت اور فتانت کا بھی ایک بہت بڑا مذہر ہے فرمایا پھر تیسری خواہش یہاں کہ آؤ مقابلہ کرو اس پر وہ بھوچکہ رہ گیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ روح زمین پر کوئی شخص یہ خواہش بھی لے کر میرے سامنے آ سکتا اور ایک بار بھی ختم ہوا حضرت علی کے رضی اللہ تعالی عمر بن عبدالد اسی طرح خندق کا معاملہ کموس کا قلعہ کب سے جاتا سخت تھا کچھ اور جو گڑھیتی پتے ہو گئی تھی وہ تھا جو عرہ ہوا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ہاتھوں اللہ نے فتح کر آئے تو یہ ظاہر و باہر شجاعت وہ قوائے عملیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ بھی ہیں دوسری طرف حضرت علی شیر و عدب میں اونچا مقام رکھتا ہے فصاحت و بلاغت کے میراج پر ہیں یقیناً افسہ العرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا اپنا قول ہے لیکن یہ کہ حضور کے بعد فصاحت و بلاغت خطاوت شاعری اس میں صحابہ اکرام میں ظاہر بات ہے حضرت علی کے آس پاس آنے والا کوئی نہیں یہ بات اپنی جگہ پر ہے ہم تسلیم کرتے ہیں تو اچھی طرح سمجھ لیجئے اسی طریقے سے آپ کے علمے ہونا چاہیے کہ عربی گریمر کے موجود حضرت علی ہیں پھر یہ کہ پورے خلافت راشتہ میں سارے سیکنیٹریٹ کو ارگنائز کرنے والے حضرت علی ہیں یعنی ذرا آپ اندازہ کیجئے ایک شخص مرد میدان ہے اس کی شجاعت وہ صرف پوٹینشل شجاعت نہیں بلکہ کئی ظاہر و باہر شجاعت اس کے بہلے چند نمونے آپ کو بتائے مجھے واقعات کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ساتھ چیزیں معلوم ہیں لوگوں کے عم میں ہیں دوسری طرف اس کے اندر عدب ہے ان کے اشار پڑھ گئے آج بھی انسان وجد میں آتا ہے کتنے حکیمانہ اشار کتنی بے ساختگی ہے میں نے کئی ملکہ با آپ کو اشار سنائے یَهُوسِ الْبَحْرَ مَنْ طَلَبَ الْعَالِ وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَىٰ سَحِرَ الْعَالِ وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَىٰ مِنْ غَيْرِ قَدِّنْ عَوَالْ عُمُرَ فِي طَلَبِ الْمُحَالِ جو کوئی بھی موتی چاہتا ہے موتی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے تو سمندر میں غوطہ لگانا ہی پڑھتا ہے جو کوئی ہوتا مقام حافل کرنا چاہتا ہے جندگی میں اسے راتوں کو جاگنا ہی پڑھتا ہے جو کوئی بلندی بھی چاہے اور محنت بھی نہ چاہے وہ اپنی عمر کو زائے کر بیٹھتا ہے ایک محال شیع کی خلب میں انتظر کی تھی اَرْرَضِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُحْحَالِ مَعْلُ ہمیں اللہ نے علم عطا کیا جاہلوں کو دولت عطا کی ہم راضی ہیں ہم علم کی دولت پر راضی ہیں یہ حضرت علی کے کون اور اَنَا الَّذِيْسَمْتْنِ اُمِّي حَیْدَرَا میں وہ ہوں جس کا نام اس کی معنی حیدر رکھا تھا شیع رکھا تھا اس حوالے سے سمجھ لیجئے اصل میں والدین کا رکھا ہوا نام حضرت علی کا اصل تھا شیع اور یہی حیدر کے معنی ابھی دبان میں یہ جو لفظ علی ہے آپ کا نام یہ محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے یہ نام والدین کا دیا ہوا نہیں ہے والدین کا نام حضرت علی کا نام پھر جب علی رکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ سے رکھا ہے تو یہ ایسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جامعیت جو ہے کہ ایک ایم بی ور شخصیت میں نے آپ کو گلوایا کیونکہ میں نے اکس بیان کیے کہ جو مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آئے گا شہادت کے مراتب میں اس مزاج میں جو حضرت اسمائیل حضرت موسیٰ کا وہ ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر خطاب کا رضی اللہ تعالی جو مقام وہاں پہ حضرت ابراہیم کا اور عدنیس کا لگر آ رہا ہے وہ اگر امت محمد میں دیکھنا ہو تو وہ ابو بسر اور عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالی وعلیہم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جامعیت کبرا کا جو مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں جن میں یہ جامعیت ہے جن کے اندر توازم ہے جس میں یہ دونوں احساب بیک وقت مجتمع ہیں ایک طرف انتظامی احساب دیکھئے میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں کہ جس سیزی کے ساتھ ایکسپینشن ہوا تھا عالم اسلام کا وہ اگر اس میں کنسولیڈیشن نہ ہوتی انتظام احتمام و انسلام نہ ہوتا نظم نہ ہوتا تو وہ تو تباہی ہو جاتی اتنی سیزی سے ایکسپینشن حضرت عمر فاروق کے دمانے میں رضی اللہ تعالی فتوحات کا اندازہ تو کیجئے کہ ملک کے ملک آ رہے ہیں اور بڑے وسیع علاقے آ رہے ہیں بڑی عبادیاں ہیں وہاں بڑے وسائل و ذرائع ہیں وہ جس کو فرٹائی کریسنج کہا جاتا ہے عالم عرب کا وہ پورا کا پورا فتح ہو چکا ہے اس میں اگر انتظام نہ ہوتا بند و بست نہ ہوتا یہ ساری چیزیں جو ہے کسی نظم کے اندر نہ آتی تو بہت بڑی ہلاکت کا نہ ہو جاتی میں لفظ ہلاکت استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ لفظ حضرت عمر نے استعمال کیا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے یہ الفاظ لا لا علی لا حلاکت عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاکت ہو جاتا کیوں حضرت عمر جو ہے اس وقت خلیفت المسلمین امیر المومنین پوری کی پوری ذمہ داری اب اس میں ان کی توجہ فوجوں کا انتظام محاضر سے آنے والی اطلاعات وہاں کرائیسس ہو گیا ہے وہاں یہ سامان چاہیئے وہاں ایک سکست کسی کہتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران میں ایک موقع پر بڑی حالت جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی مسلمان افواج کی جس وقت کی حضرت عمر نے فیصلہ کیا تاکہ میں خود جاؤں گا اب میں محاضر کے اوپر خود جاؤں گا تو اس وقت جو ہے حضرت عمر کی زیادہ توجہ تو اس پر لگ رہی ہے اگر اس کے ساتھ انتظامات نہ ہو احتمام نہ ہو نظم نہ ہو قائم نہ کیا جائے تو تو واقعہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں آگے دور پیچھے چوڑ آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں پیچھے معاملہ جو ہے خراب ہوتا جا رہا ہے یہ ہوتا ہے لیکن یہ سارا کام کس نے سبالا حضرت علی نے سبالا یوں تمجھئے کہ پورے دور میں حضرت عمر بکر حضرت کور اور حضرت عثمان کا بھی ایک حصہ جو ہے دور خلافت کا اس میں حکومت کا انتظام پورا سیکریٹریٹ تمام محکمے بنانے کوئی سی محکمے کا تصوری نہیں تھا سارے محکمے ایجاز کیے ہیں حضرت علی نے سارے دیوان مرتب کیے حضرت علی نے گویا کہ آج کے زمانے میں آپ کا یہ چیف سیکریٹری کہیے یا جو بھی اس کو نام دے وہ خوکون تھے وہ حضرت علی سے رضی اللہ اور پورا انتظام ان کے اپنے ذہن سے نکلا ہوا ہے تو ایک طرف ایک شخص مرد میدان مہنے میں وہ ہو میدانِ بدر یاد کیجئے غزوہِ احضاب یاد کیجئے غزوہِ صندق یاد کیجئے چین چار موٹی موٹی چیزیں بھی جو ہے وہ کافی ہو جائیں گی دوسری طرف آپ کی فصاحت و بلاغت میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ جلا مختلفی مسئلہ ہے اہلِ حدیث حضرات اور ہمارے محدثین جو ہیں جو تصوف کے ان سلاسل کو تسلیم نہیں کرتے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے لیکن جو لوگ کے تصوف کے قائل ہیں ان سلاسل کو مانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ تین سلسلے جو ہیں صوفیہ کے ان سلاسل اربابے سے وہ شروع ہوتے ہیں حضرت علی کی ذات سے رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف باطلی کیسی آپ کا وہ عالم ایک طرف علمی صلاحیتوں کا وہ عالم کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وصل اللہ علیہ وسلم دوسری طرف مرد میدان ہونے کی یہ کہتی ہے تو یہ جامعیت منتظم ہونے کا یہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ لولا علی لہنہ کا عمر یہ جو ہے در حقیقت ایم بی مرٹ ہونے کے اعتبار سے جس میں صدیقین اور شہدات دونوں کے عصاق جمع ہو گئے ہو اس میں یقیناً ایک عظیم ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی ایک اور پہلو سے میری بات سمجھ لیجئے یہ بھی عرض کر دوں یہ بھی صرف ٹانک کے جائیے حضرت علی تمام غضوات میں شریک رہے سوائے طبوت کے طبوت میں حضور نے انہیں مدینے میں چھوڑا اپنے نائب کی حصیت سے اور جب انہوں نے شکوا کیا ان کے تو مزاعر سے یہ چیز بہی تھی کہ لوگ جائیں اور دادے شجاعت دیں میدان جنگ میں اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ پیشے بیٹھ جاؤں شکوا کیا حضور حضور نے فرمایا کہ اے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا تعلق مجھ سے وہی ہو جو حارون کا تھا موسیٰ کے ساتھ سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے یعنی حضرت موسیٰ کے نائب کی حصیت سے حضرت حارون تھے تو وہ بھی نبی اور رسول تھے لیکن تم میری جگہ ہو تو میرے ساتھ اسی مقام پر لیکن نبوت اور رسالت بہرحال اس کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا ہے لیکن یہی کام کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جب گئے ہیں جس کا ذکر میں بارہا کر چکا ہوں وہ چارج لینے کے لیے بیت المقدس کا تو کس کو نائب بنایا تھا حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے ہم مان لے کہ ان کے مابین کوئی بد اعتمادی ہو سکتی تھی سوچئے تو صحیح اس زمانے میں کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ ایسے شخص کو بٹھائے گا جس کے ساتھ اس کو اعتماد نہ ہو جس پر اسے پورا مصورت اور یقین نہ ہو لیکن یہ کہ حضرت علی کو دو مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشید بنایا جیسے کہ محمد الرسول اللہ نے بلائے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمر فاروق کا عصر محمدی پر عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حضور نظر طبوق کے موقع پر اگر حضرت علی کو مدینہ کے اندر بٹھایا تھا نائب کی حیثیت سے تو کیسے ممکن ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے سسرے پر عمل نہ کرے بیت المقدس کا سفر طبوق سے بھی کہیں آگے یعنی علیہ وسلم جا رہے تھے حضرت عمر اور کتنا رہا ہوگا مدینہ سے آپ کے غیر حاضری کا معاملہ یہ آج کل کا معاملہ تو نہیں تھا تیل زفتار سواریہ نہیں تھی اس عرصے میں تو اگر کسی کے دل میں کوئی اور بات ہوتی تو اس کے لئے پورا موقع تھا کہ تختار رکھتے تھا لیکن نہیں معاذ اللہ یہ سب ہم ان کہانیوں کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہم ان چیزوں تک تصریف کرنے کو تیار نہیں یہ بربوط تھے یہ ایک بنیانہ مرسوس تھے چنانچہ سورہ حجر کی ایک آیت ہے کہ ہم جب اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے جنتیوں کو تو الفاظ آتے ہیں وَنَذَا نَعْا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ ظِلِّنِ اِخْوَالٍ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ہم ان کے دلوں میں جو بھی کوئی رنجشیں ہوں گی وہ نکال لیں گے اور پھر جنت میں وہ بیٹھے ہوں گے عام میں سامنے ایک دوسرے سے کہ بھائی بن کر کوئی رنجش دن میں تھی بھی دنیا میں تھی بھی تو نکل چکی ہوگی اور حضرت علی کا قول ہماری تفاصیر میں منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا یہ آیت میرے اور معاملہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی ایک دوسرے کی طرح سے محل آگیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرتے ہوئے وہ بھی قدورت جو ہے وہ محل بیت کو نکال لیں تو ہمارا نقشہ تو صحابہ اکرام کا یہ ہے کہ یہ ایک بنیان مرسوس تھے وقتی طور پر انسانوں کے اندر کوئی شکوہ شکایت تعدہ ہو جانا یہ تو چیز وہ ہے جس کو ہم مان لیں گے لیکن کوئی مستقل قدورت کوئی برز معاذ اللہ کوئی دشمنی ہے دوسرے سے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشیر بنائے جب حج پر گئے ہیں جب کہے ہیں تو بھی حضرت علی کو یہاں پر نمائل دا بنائے اور ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی امم کل سوم حضرت عمر کے دکاہ میں آئی ہے یہ کوئی ہونے والی بات لیے اگر باہمی محبت نہ ہوتی یہ کوئی ہونے والی بات لیے اگر باہمی اعتماد اور باہمشیر و شکر نہ ہوتی اگر شکایت نہیں تھی دمائل کر چکا ہوں وہ حضرت عبو بکر سے تھی اگر شکایت کوئی تھوڑی دیر کے لیے رہی بھی ہے کوئی شکوہ حضرت عمر سے جب اسی شکوہ کا ہمارے پاس تو ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ کس بنیاد پر کوئی شکوہ ہوتا تو یہ جو ایک بنیاد مرسوس رہے بلکہ جب میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب ہیران کے محاس پر ایک دفعہ ذرا کرٹیکل سیٹویشن پیدا ہوئی ہے اور حضرت عمر نے فرصہ کیا کہ ہم میں جاؤں گا وہاں محاس پر تو حضرت علی نے روکا اور یہ فرمایا کہ چکی مسیمت تک پیستی ہے جب تک کہ وہ اپنی کلی جو ہے اس کے اوپر قائم رہے آپ کا مقاب اس چکی کے اس کلی کا ہے یہ امت مسلمہ کی چکی چلے گی اگر آپ اپنی ذکرہ پر قائم رہیں گے اگر وہ کلی اپنی ذکرہ سے ہٹ گئی تو چکی چلے گی کیسے لہذا آپ نہ جائیں ان کو مجبور کیا کہ آپ یہی پر رہیں یہی سے بیٹھ کر انکلام کریں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے مشورے کو قبول کیا اور اپنے ارازے کو فس کر دیا ہمارا نقشہ یہ ہے اور میں جو بات آئے بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے حامی حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے وہ لوگ اہل سنت کے دائرے سے خالد ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی طرح کا زبان تان جو ہے دراز کرتے ہیں کسی طرح سے ان کی نیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں کسی طرح سے کوئی اس طرح کی جو ان کے مقام بلند سے فروتر بات ہے کوئی ان کے طرح منصوب کرتے ہیں میرے نزدیک وہ اہل سنت سے خارج وہ ناسبی ہوں گے یا کوئی خارجیوں کی کوئی نسل ہے جو چلی آ رہی ہوں ہمارے اندر لیکن بارال اہل سنت کے ہاں یہ جان لیجئے یہ ہمارا بجمال عقیدہ ہے کمال مسئل انسانی میں بلند ترین تو انبیاء اور رسول ہیں وہ تو سب سے اونچا ہے اس کے بعد امت کے اندر سب سے افضل پوری دنیا کے اندر امت میں نہیں پوری نسل انسانی میں بحیثیت جماعت وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ تمام رسولوں میں افضل محمد الرسول اللہ سنوارے سے کسی مسلمان کو کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا اور پھر غیر نبی جتنی بھی نسل آدم ہے از آدم تا عیم بلکہ تا قیام قیامت اس میں افضل ترین بحیثیت مجبوری وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ ان صحابہ میں چوٹی پر ہیں یہ چار افراد ان میں ہمارے نزلیق ترتیب فضیلت ترتیب خلافت کے ساتھ ہیں افضل حضرت عبو بکر نمبر دو حضرت عبو بکر نمبر تین حضرت عثمان نمبر چار حضرت علی لیکن گویرہ کے بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہم مانتے ہیں حضرت علی کو اب اگر کوئی شخص حضرت علی کی صیرت کو داغدار کر دے آپ سوچئے تو نتیجہ کہاں گیا بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہے سب کے نزدیک اگر ایکسپسن ہوتی ہے اہل سنت کے نزدیک تو تین ہی فرض رہ گئے نا حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان بقیہ تمام صحابہ سے تمام صلحہ امت سے تمام اولیاء اللہ سے تمام اعنمہ دین سے تمام محدثین سے تمام فقہہ سے افضل ترین کون ہے حضرت علی لہذا زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کھولنا چاہیے یہاں جو ہے اس جناب میں کوئی گستاخی وہ در حقیقت اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادب ہے اور جو لوگ بھی یہ کوئی کرتے ہیں جلت کیا ہمت میں بار بار یہ کہنا ہوں کہ میرے نظر کوئی اہل سنت کی زمرے سے خارج ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجا البتہ اور وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی تین نسلے ذہن میں رکھیے عام طور پر ہمارے ہاں دو الفاظ استعمال ہوتے کبار صحابہ صغار صحابہ کبار صحابہ بڑی عمر کے صحابہ صغار صحابہ چھوٹی عمر کے حضرت حسن حضرت حسین یہ حضور کی زندگی میں پانچ سال ساک سال نہیں عمرتی حضرت عبداللہ ابن زبیر آٹھ سال نو سال یہ جو یہ نسل ہے انہیں ہم کہتے ہیں صغار صحابہ صحابی تو ہے حضور کی گود میں پلے ہیں حضور کے شانہ مبارک پر بیٹھے ہیں حضور کی حیات طیبہ میں موجود ہیں صحبت سے فیضیاب صحابی تو ہیں لیکن یہ کہ صغار صحابہ کے بارے ساتھ میں ذرا آج بات کو واضح کرنے کے لیے ایک درمیانی نسل کی طرح بھی اشارہ کر رہا ہوں یہ تین نسلوں میں سمجھئے صحابہ اکرام کی ایک نسل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً ہم عمر ہیں پانچ سال ادھر یا پانچ سال ادھر دس سال کے چھوٹ چھوٹ بڑائی بارہ سال تیرہ سال کتنا فرق ہوتا ہے دوستوں میں بھی ہوتا ہے اہباب میں بھی ہوتا ہے ساتھیوں میں بھی ہوتا ہے ایک نسل وہ ہے ایک نسل وہ ہے کہ جو اس سے نیچے ہے جس کا کہ حضور سے عمر کا فرق جو ہے تیس سال پیچی سال ہے ایک کسری عمر وہ ہے تیسری نسل وہ ہے جس کا عمر کے اعتبار سے حضور سے فصل جو ہے وہ باون عام طور پر ایک نسل بھی آج کل سمجھی جاتی ہے بیس برس جو ہے اس کے اندر نسل بیٹی ہے آپ اگر اپنی چار پیڑیاں گنیں گے تو وہ تقریباً اسیہ سو برس کے اندر چار پیڑیاں جو ہے چار نسلیں گزر جاتی ہیں یہی درات تصور رکھئے اب ان تین نسلوں میں سے نوٹ کیجئے گا حضرت ابو بطر حضرت عمر حضرت حمزہ حضرت عثمان حضرت تلہہ حضرت زبیت حضرت عبد الرحمان ابن عوف یہ کون ہیں یہ اس پہلی نسل کے حضرت عبد الرحمان ابن عظیر دھائی سال چھوٹے حضرت عثمان چار سال چھوٹے حضرت عمر تیرہ سال چھوٹے حضرت حمزہ بلکل ہم عمر بعض صحابہ حضور سے عمر میں زیادہ بھی تھے حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی حضرت عثمان ابن عمر میں کچھ بڑھے گی یہ ہے حضور کے تقریباً ساتھ کے لوگ ان کو کہیں گے آوال و انسار ان کو کہیں گے ساتھی ان کو کہیں گے دوست اگلی نسل جو ہے وہ کونسی ہے جو تیس چالیس سال کا فرق رکھتی ہے حضرت عالی کا تعلق اس نسل سے حضرت عالی حضور سے تیس مرس چھوٹے ہیں وہ نسل جو ہے اس میں کون ہے حضرت عالی ہیں حضرت فاطمہ ہیں حضرت عائشہ ہیں حضرت مصب بن عمر ہیں حضرت خباب بن العرق ہیں یہ وہ نسل ہے یہ وہ نسل ہے کہ جو حضور کے زمانے میں جو مکی دور ہیں اس میں یہ نوجوان تھے بلکہ ابھی کہنا چاہیے کہ ابھی نوجوانی کی بھی ابتدائی سٹیجز میں تھے یہ وہ لوگ ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی کارنامہ آپ کو مکی دور میں کیسے نظر آئے گا مکی دور میں حضرت عالی کی شجاعت کا تو مظاہرہ کیسے ہوگا وہاں تو مظاہرہ ہوا تو حضرت عمر اور حضرت حمدہ کا ہوا حضرت عالی تو اگل وہ اس حضور کے ساتھ تھے لیکن یہ کہ مسلمان بہرحال جو بھی اس معاشرے کے اندر حال تھا حضرت عالی کی عمر کیا تھی بارہ برس جب ایمان لائے ہیں حضور پر ویسے تو یہ کہ ایمان لانے کا کیا ہے وہ تو حضور کی گوز میں تو پل رہے ہیں وہی تو پرورش پا رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور ہی کے گھر میں لاتے تھے حضرت عالی حضور کے زیرے کفالت تھے لہٰذا ایک اعتبار سے تو بلند تریر شرف ہو گیا کہ ابتدا سے ایک شخصیت کی تربیت میں پہلے دن سے جس قوم اندر صلح حاصل ہے محمد الرسول اللہ کو وہ تو حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی یہ اپنی جگہ ایک مقام ہے ایک فضیلت جو حاصل ہو گیا لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر کا معاملہ حضرت حمدہ کا معاملہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کا معاملہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت عمر کے اعتبار سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے آس پاس تھے وہ تھے آوان و انسار وہ تھے اس وقت کے مددگار حضرت علی گھر کے فرد ہیں اس اعتبار سے جہاں تک تربیر کا معاملہ ہے وہ تو میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں ادنوٹ کیجئے گا یہ غلام عمد تربیز نے استعمال کیا لیکن کیا ہے حضرت عمر کے بارے میں میرے نزدیک یہ غلط استعمال کیا حضرت عمر کے بارے میں میرے نزدیک اس لفظ کا مصدعات کامل حضرت علی ہے وہ لفظ کیا ہے شاہکار رسالت شاہکار رسالت اگر ہے تو حضرت علی اس لیے کہ جس کی تربیت میں اول روز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے جو حضور کی گوڑ میں پلا بڑھا ہے جب حضور پر وہی کا آغاز ہوا تو دس سال کے عمر ہے اور جب حضور کو تبلیغ کا حکم ہوا ہے یہ فرق رکھیے گا ذہن میں تین سال کا فرق ہے عام طور پر خیال یہ ہے پہلی وہی آئی ہے اس وقت سے لے کر اور جب کہ سورہ مدسر کی آیات نازل ہوئیں جن میں تبلیغ کا حکم ہے عام خیال یہ ہے کہ تین برس کا فرق ہے یہی وجہ ہے کہ جب حتم ہو گیا ہے کہ اب آپ یا ایوہ المدسر قم فانزر اب کھڑا ہو کر اپنی تبلیغ کا آغاز فرما دیجئے یہاں سے کہا جاتا ہے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا اور جب پہلی آیات اتنی تھی اقراب اس ورد کے لگی خلق وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ تیرہ برس کی عمر میں ایمان لائے اس لیے کہ اگرچہ آغاز وحی سے وہ تو اگر کہا جائے تو دس بار زمر ہے لیکن جب تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے تو اس وقت حضرت علی کی عمر تیرہ برس ہے تو تیرہ برس کی عمر میں ایمان لائے حضرت علی اور پھر ساتھ رہے گھر میں ہے تو فیض یاب سب سے زیادہ قوم ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی صوبت سے وہ تو حضرت علی ہے دن رات کے ساتھی ہیں ایک طرح کے خادم ہیں گھر میں رہنے والے عزیز ہیں اپنے ایک چھوٹے عزیز کی حیثیت سے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی رہائش ہے اس اعتبار سے شاہکار رسالت شاہکار نبو وست اس نس کا اطلاع قدر ہوتا ہے برطمار و قبال تو محضرت علی کی ذات کا ہوتا ہے اس لیے کہ تربیت محمدی کا شاہکار حضرت علی البتہ یہ ضرور ہے کہ مکی دور میں آپ کی عمر چھوٹی تھی اس میں دو تین واقعات تو نمائے ہمیں آتے سامنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا جب پہلی مرتبہ یہ حکم آیا کہ انظر عشیرتک الاقربین اے نبی ذرا آپ نے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے ان تک دعوت پہنچائیے تو دو مرتبہ کھانے کا اعتمام کروایا اور حضرت علی ہی کو حکم دیا اعتمام کرو تیرہ چودہ پندرہ برس کا نوجوان جو ہے گھر کی اندر رہتا ہے زائر باتیں وہی بندو بس کرے گا وہی جانوروں کو زبا کروائے گا وہی اعتمام کرے گا کھانا پکوائے گا سارے بنی حاشم جمع ہو گئے ہیں پہلی مرتبہ جمع ہوئے حضور نے جب اپنی بات پیش کی تو سب لوگ ہسنے لگے اور چھوٹ کے چلے گا کسی نے جواب ہی نہیں دیا دوسری مرتبہ پھر کیا پھر دعوت کھلائی اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو شرم آگئی ہوگی کہ دو مرتبہ کھانا کھایا ہے تو اب کس تو ان کی بات سن لیں تو آپ نے کھڑے ہو کر جب دعوت پیش کی سن تو انہوں نے لی لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ساتھ سن گیا سب کو بنو حاشم ہے یہ سب انہیں جان لیجئے نہ حضرت عبو بکر بنی حاشم میں سے ہیں نہ حضرت عمر یہ بنو حاشم میں سے نہیں ہے حضرت حمزہ بھی ہوں گے وہ بنو حاشم میں سے تھے لیکن ان کی توجہ ہی نہیں گوھر ہی نہیں کیا ہوں گا ہوں گا انہوں نے سٹھے سال جا کر ایمان لائیں گے لیکن یہ کہ بنو حاشم کا پورا خاندہ جمع ہے کوئی تس سے مس نہیں ہوا کھڑا ہوا تو کون علی ابن عبی طالب اور ان کے الفاظ تاریخی ہیں اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں یہ آشوہ میں کشم کا عرضہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو بدپن سے تھا اس لیے کہ غضوہ خندق میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آنکھیں دکھتی تھی حضرت علی کی حضور نے اپنا لعب مبارک جو ہے وہ لگایا تھا لعب دہن تو اس سے آپ کو عراب ہوا تھا تو یہ اس وقت بھی آنکھیں دکھ رہی ہوگی اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا اور پورا بجمہ جو ہے تہتہ لگا کر کہ یہ ہے دنیا کی تاریخ بدلنے کا اور تاریخ کا رخ بدلنے کا دعیہ لے کر آئے ہیں اور یہ ان کے ساتھی ہیں ہستے ہوئے لوگ شرے گئے یہ واقعہ آتا ہے یا حجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر اس وقت حضرت علی کی عمر کیا ہوگی بائیس برس لگ بگ بائیس برس ان نوجوان کو اپنے بستر پر صلاح کرنے ہیں باقی آپ کو اس پورے دور میں حضرت علی نمائع نظر نہیں آسکتے کیوں نہیں آسکتے ہیں حضرت علی کی شخصیت کے جوہر جو نمائع ہوئے وہ مدری دور میں ہوئے مدری دور کا لکتہ آغاز ہے غضب بدل اس وقت سے چوبیس برس کے جوان اور اس وقت جو بھی ہوا ہے حضرت علی کی شجاعت کا دور وہ آپ کو معلوم اور اسی طریقے سے پھر سارے واقعات میں نے بیان کیے اس فرق کو ضرور ملہوظ رکھئے یہ فرق کیونکہ ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے لہذا بہت سی چیزیں وہ صحیح کونٹیکٹ میں نہیں آتی صحیح اس پسمنظر میں زمانی اور مکانی اعتبار سے یہ پورا اگر پسمنظر سامنے ہو تو پھر وہ نقشہ سامنے آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شاہکار رسالت ہے حضور کی تربیت حضور کا تسکیہ حضور کی تعلیم اس سب کا سب سے بڑا مظہر صحابہ میں وہ حضرت علی ہے پروڈکٹ اگر دیکھنا ہو حضور کی تعلیم و تربیت کا تو اس کا سب سے نمائع کون مظہر ہوں گے حضرت علی ہے البتہ جو مقام ان ساتھیوں کا ہے جو اول روز سے آپ کے ساتھ ہیں جو تبلیغ میں اول روز سے شریک ہو گئے ہیں کہ حضرت ابو بکر ایمان لاتے ہی اب وہ تبلیغ میں لگ گئے ہیں اور عشرہ مبکسرہ میں سے چھے صحابہ وہ ہیں جو ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت سے آ کر مابستہ گئے ہیں انہی میں حضرت عثمان غنی ہے انہی میں تلہا ہے انہی میں زبیر ہے انہی میں عبد الرحمان ابن عوف ہے انہی میں وہاں سعید ابن عزید ہیں حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید ابن عزید یہ سب کون ہیں یہ جو سب سے چوٹی کے گھرانوں کے لوگ ہیں قریش کے وہ سب در حقیقت ابو بکر کی تعلیم و تبلیغ سے ایمان لاتے ہیں تو یہ ہے ہر ایک کا اپنا مقام اپنا درجہ اپنی حیثیت اپنی جگہ پر ان کو رکھ کر اگر دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی آخری بات عورت کرنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ دور خلافت کے اعتبار سے نوٹ کیلے گا میری بات بظاہر 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 فتنے پر تابون نہیں پاسکے باہمی خانہ جنگی رہی اختلاف رہا امت مجتمع نہیں ہو سکی تفرقہ جاری رہا بڑی بڑی جنگیں ہوئی جنگ جمل جنگ سفید جنگ نہروان نہروان کا ذکر میں کر چکا ہو جمل میں ایک طرف آرشا تلہا اور زبیر ہے دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بڑے بڑے فتنے جو ہے اس طور میں ہوئے لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے ماذ اللہ ثم ماذ اللہ ثم ماذ اللہ اس کا کوئی انظام حضرت علی کی ذات پر نہیں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی کوتاہی تھی یا ان کی یوں عدمِ صلاحیت تھی یا ان کی اندر صلاحیت کی کمی تھی تو یہ در حقیقت وہ تاریخ کو نہیں جانتا وہ حقائر کو نہیں جانتا یہودی سادش در حقیقت عبداللہ ابن سبا کی اتنی زوردار تھی اتنی گمبھیل تھی اس قدر سادشی ذہن تو یہودیوں کا آج بھی دنیا کے اندر پرووربیل ہے لرب المثل ہے کہ یہودی ذہن جو ہے سادش کے طعدہ کرنے کے اندر اس کی مثال میں ایسی سادش تھی اس طرح کے کارٹے وہ دیئے گئے تھے اب یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ حضرت علی کو اس وقت حکومت ہاتھ میں ملی ہے اس وقت یہ موج خلافت کا آیا ہے جبکہ پورا جنگل جو ہے عظیم فطنے سے بڑھ چکا تھا اگر کہیں معاملہ ہوتا اس کے برقس اب میں یہ کہتا ہوں اس وقت حضرت عمر بھی ہوتے حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ضرورت تھی حضرت عمر کے آئرن ہینڈ کی میں کہتا ہوں حضرت عمر بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ و عالم کامیاب نہیں ہو سکتے اور اگر کہیں حضرت علی کو خلافت پہلے مل گئی ہوتی تو جو ان کی سخصیت کا ظہور ہوتا وہ بہت مختلف ہوتا اس سے کے جو اس وقت ہوا ہے جبکہ فتمے میں پورے عالم اسلام کو اپنی گریفت میں لے لیا یہ چند باتیں تھی جو میں عرض کرنا چاہتا تھا اگر میرے زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ہو میں اللہ تعالی سے بھی معافی چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اسے آپ کے حافظے سے بھی مہت کر دیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل سلمت کے ہاں جو مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو آپ پوری طرح اچھی طرح سمجھ لیں ہماری فضا میں بہت گنگ ہے ترہ ترہ کے غبار ہیں ترہ ترہ کے لوگوں نے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹا کر اس پورے گرد و غبار کو صاف کر کے یہ جو حضور کے اہم ترینی ساتھی ہیں علمت کے جو چوٹی کے افراد ہیں ان کے بارے میں صحیح صحیح صورتحال جو ہے وہ ہمارے ذینوں میں ہونی چاہیے اقول قومی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان